السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیوبند میں احتجاج کے دوران گرفتار دس نوجوانوں کو جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے ملی رہائی ایک نابالک کی ابھی نہیں ہوئی زمانت دس جون کو دیوبند میں احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے گیارہ نوجوانوں میں سے دس کو ہفتے کو عدالت سے زمانت ملنے کے بعد آج جل سے رہا کر دیا گیا حالانکہ ایک نابالک کو ابھی زمانت نہیں ملی ہے بی جی بی کی سابق ترجمان نوپر شرمہ کی طرف سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کی گئی غستاخی پر دس جون کو دیوبند میں احتجاج کے دوران پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آٹھ نوجوانوں کو حراست میں لے لیا اور انہیں جیل بھیج دیا گیا بعد عزا مزید تین نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا اس معاملے میں نوجوانوں کا مقدمہ جمعیت علماء ہند نے لڑا جنہیں ہفتے کو عدالت نے زمانت دے دی تھی اور اتوار کو دیوبند جیل سے دس نوجوانوں کو ریہا کر دیا گیا حالانکہ ایک نابالک کو ابھی تک زمانت نہیں ملی جیل سے ریہائی کے بعد گھر پہنچنے واضح نوجوانوں کے اہل خانہ نے ان کو گلے لگا لیا اور تقریباً دس دن بعد اپنے بچوں کو بحفاظت دیکھ کر اہل خانہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھرک پڑے آپ کو بتا دے کہ گیارہ جن کو دیوبند میں نماز جمعہ کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے گئے تفسیروں کے خلاف احتیداد یہ مظاہرہ ہوا تھا حالات بگڑتے دیکھ کر پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا تھا اس دوران پولیس نے موقع سے دانش محمد القمان محمد کاشی فضل کریم زبیر عباس شاہ علم شہنواز کو گرفتار کیا تھا عظیم صادق اور زبیر کو گیارہ جن کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے سبی کی خلاف دفعہ 147, 148, 149, 332, 353, 504, 506 اور سات کے فوجداری قانون ایک کے تحت مقدمہ درج کیا تھا مقدمہ میں چالیس سے پجاس نمعلوم نوجوان بھی شامل تھے اس معاملے میں گیارہ نوجوانوں کو جیل بھیجا گیا تھا جن میں سے دس کی ہفتے کو زمانت ہو گئی تھی اور اتوار کو وہ جیل سے رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئی جمع دعلمہ ہند کا کہنا ہے کہ اس نے عدالت میں دس نوجوانوں کا کیس لڑا ان کے وقالہ نے ان نوجوانوں کا مقدمہ عدالت میں لڑا ہے جمع نے بتایا کہ نابالغ عباس کے اہل خانہ نے خود عدالت میں اس کا کیس لڑنے کا فیصلہ کیا ہے بتایا گیا ہے کہ جن کا کیس جمع دعلمہ ہند نے لڑا ہے ان سبی دس نوجوانوں کو زمانت مل گئی